نجانِ مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکمِ مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کے یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کے یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دارو لفتہ اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبہ کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں ہم ایک ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک ہے گزشتہ سے پیوستہ اور وہ ہے مسافر کی نماز بلخصوص بیرون ملک آنے جانے والوں کو رہنے والوں کو حالت سفر کا سامنا کرتے رہنا پڑتا ہے پھر بیرون ملک میں جوب کے لیے رہتے ہیں جوب کرنے کے لیے رہتے ہیں کاروبار کے لیے رہتے ہیں اپنے وطن سے دور رہتے ہیں تو اب وہاں پر ان کے لیے کیا احکامات ہوں گے کیا چیزیں ہوں گی ان تمام امور کو ہم ڈسکس کریں گے جان درود پاک کی فضیرہ چنانچہ نبی یہ رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مجھے اس شخص کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلان بن فلانے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسئلہ اس حوالے سے بھی سفر کے حوالے سے اگر بات کریں تو عورتوں کے لیے بالخصوص شادی ہو کر سسرال چلی جاتی ہیں مختلف صورتیں ہوتی ہیں ممکن ہے کہ عورت سسرال نہ جائے بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی اور جگہ رہے لیکن عمومی طور پر جو صورتحال ہوتی ہے وہ یہ کہ عورت اپنا ماں باپ کا گھر چھوڑ کر سسرال چلی جاتی ہے تو اب عورت جب اپنے ماں باپ کی گھر پر آتی ہے میکے میں آتی ہے تو وہ کیا کرے گی نماز مکمل پڑھے گی یا کسر کرے گی یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور اس سوال کا تعلق یقیناً انہی عورتوں کے ساتھ ہے کہ جن کا میکے اور سسرال کے درمیان شرعی مسافت موجود ہے مسافت شرعی کی فاصلے پر جو ہے وہ میکہ اور سسرال ہیں اب آبائی وطن جب کہا جاتا ہے تو ذہن میں فوراں ہی یہ بات آتی ہے کہ آبائی وطن وہی ہوتا ہے جہاں کوئی شخص پیدا ہوا ہے اس کے والدین ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عورت کا آبائی وطن اس کا میکہ ہوا لیکن کیا اس صورت کے اندر بھی اس کا آبائی وطن میکہ ہی رہے گا دی نہیں اگر عورت شادی کے بعد سسرال منتقل ہو گئی دیکھئے کہ فقط نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی تو جب تک اپنے گھر میں ہے تو وہی اس کا آبائی وطن ہے لیکن جب وہ شادی کے بعد رخصتی ہو کر اپنے شہر کے ساتھ سسرال جو ہے وہ منتقل ہو گئے اور اس کا سسرال جو ہے وہ شرعی مسافت کے اوپر ہے تو اب جب میکے وہ آئے گی تو یہاں پر وہ مسافر ہو گی سسرال میں مقیم ہو گی کیونکہ اب اس نے اپنا وطن اصلی تبدیل کر لیا اس کا وطن اصلی تبدیل ہو گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اپنے شہر کے ساتھ رہنے چلی گئے تو وطن اصلی جو کسی شخص کا ہوتا ہے وہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے تو یوں ہی یہاں پر اس عورت کا وطن اصلی پہلے میکہ تھا لیکن اب یہ تبدیل ہو کر سسرال ہو گیا اور اب میکہ جو ہے اس کا وطن اقامت بن جائے گا کہ اب اگر میکے آئے گی تو اگر پندرہ دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو تو مقیم ہوگی اور مکمل نمازیں ادا کرے گی لیکن اگر پندرہ دن سے کم رہنے کے ارادے کی نیت سے آتی ہے تو یہاں پر وہ مسافر ہی ہوگی اور نماز قصر ادا کرے گی یوں ہی اگر عورت جو ہے وہ مثال کے طور پہ پاکستان کے دو شہروں میں جن میں مسافت ہے شرعی مسافت ہے کراچی اور حیدر آباد کو لے لیں یا کراچی اور لاہور کو لے لیں کہ عورت جو ہے وہ رخصت ہو کر جو ہے وہ سسرال جو ہے وہ اپنے لاہور شہر جو ہے وہ گئی ہے لیکن اس کو بھی معلوم ہے اور شوہر بھی اس کو وہاں نہیں رکھے گا بلکہ شوہر نے خود بھی اپنا وطن اصلی وہاں سے ختم کر دیا ہے اپنے سسرال سے لیکن شادی کرنے یہاں پر آیا تھا لہٰذا وہ ابتدان والدین کے گھر لے کر گیا اور پھر اس کے بعد وہاں سے دو یا تین دن کے بعد اس کی فلائٹ جناب کسی اور کنٹری کی ہے اور وہاں کی شوہر کو نیشنلٹی حاصل ہے اور وہاں پر شوہر نے اپنا وطن اصلی اس کو بنا لیا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا وہیں ارادہ کر لیا ہے اب وہ اپنی بیوی کو بھی لے کے وہیں چلا جاتا ہے تو اس صورت کے اندر اب نہ سسرال اس کا وطن اصلی رہا نہ میکہ اس کا وطن اصلی رہا بلکہ اب اس کا وطن اصلی وہ ملک ہو گیا کہ جہاں پر وہ شوہر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہے گی لہٰذا وہاں پر وہ مکمل نماز ادا کرے کہ جب وہ وہاں پر جا کر رہائش اختیار کر لیتی ہے اور سارے معاملات اس کے مکمل ہو جاتے ہیں اب وہاں سے جب آتی ہے تو اگر میکہ میں رکتی ہے یا سسرال میں رکتی ہے دونوں جگہوں کے اوپر وہ مسافر ہی رہے گی کہ نہ سسرال اس کے شوہر کا وطن اصلی رہا نہ اس عورت کے لیے وطن اصلی ہے اور میکہ بھی اب اس کے لیے وطن اصلی نہ رہا تو یہ تھے عورت کے مسائل کہ جب عورتیں شادی کے بعد ایسی جگہ پر جو ہے وہ جاتی ہیں جو کہ ان کے میکہ سے مسافت سفر پر ہے تو پھر بہرحال ان کا جو میکہ ہے وہ ان کا وطن اصلی باقی نہیں رہتا اور اگر عورت شادی کرنے کے بعد اسی شہر کے اندر یا اس کے اندر میکہ تھا سسرال بھی اسی میں ہیں جیسا کہ کئی جگہوں پر ہوتا ہے تو پھر سفر والا معاملہ ہی نہیں یا سفر تو سسرال تو دوسرے شہر میں تھا اور وہ مسافت شرائی پہ تھا لیکن وہاں پر رہنا نہیں تھا شوہر نے جو ہے وہ گھر لے کر وہی رہنا تھا میکہ عورت کے آبائی شہر کے اندر یا جو ہے وہ عورت کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس نے میکہ میں ہی جو ہے وہ رہنا تھا تو ان صورتوں کے اندر عورت کا وطن اصلی باطل نہیں ہوگا کہ اب اس کا وہاں پر ہی رہنا باقی ہے اور وہیں پر ہی اس کے رہنے کی نیجت ہے مزید کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں اور میسیجز بھی آپ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں انہیں بھی انشاءاللہ شامل سلسلہ کرتے ہیں جی کال سیجی میرا سوال یہ ہے کہ اگر مکہ یا مدینہ جاتے ہیں تو ہم نے سنا یہ ہے کہ چونکہ مومنوں کے لیے مکہ اور مدینہ وہ ان کا گھر ہے یا ان کا وہ مسافر شمار نہیں ہوتے لہذا مکہ اور مدینہ پہنچنے کے بعد انہیں پوری نماز ہی پڑھنی ہے چاہے وہ امام کے بیچے یا اپنی پڑھیں لیکن مکہ اور مدینہ کے علاوہ کہیں اگر پڑھیں گے تو وہ مسافر کنے جائیں گے اس کی ازاد پرما دیجئے جی مزید کال میرا سوال یہ ہے کہ اگر مدینہ جوپ کر رہا ہے شٹی جاتا ہے پندرہ بیچ دن اپنے گاؤں میں تین سو گلومیٹر کا سفر کیا ہے تو کیا مسافر کی نماز پڑھے گا پندرہ بیچ دن جو اپنے گھر میں جائے گا جی مزید کال میرا سوال یہ ہے کہ مسافر آدمی جماعت کروا سکتا ہے کہ نہیں مسافر جماعت کروا سکتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے پہلا سوال بہت ہی ایک اعتبار سے عشق و محبت بھرا ہے کہ مومن کا گھر جو ہے وہ مکہ مدینہ ہے ایک مقولہ ہے حب الوطنی من الائیمان کہ وطن کی محبت ایمان سے ہے حدیث پاک نہیں ہیں لوگ اسے حدیث پاک کے طور پر ذکر کرتے ہیں البتہ اس کی شرعہ کے اندر علماء نے بیان فرمایا کہ وطن کی محبت سے کون سا وطن مراد ہے فرمایا وطن سے محبت سے مراد قبر ہے کہ انسان کا اصلی وطن قبر ہے دنیا تو اس کا عارضی جائے ٹھیک آنا ہے چند سالوں کے لئے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے اصل تو قبر میں اسے رہنا ہے اور یہی پر بعض علماء نے فرمایا کہ وطن سے مراد مدینہ منورہ ہے کہ ہر مومن کا اصل وطن وہ مدینہ ہے تو اس کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے تو انہوں نے بات کی کہ مومن کا جو ہے وہ وطن ہوتا ہے تو اس اعتبار سے ایک مناسبت سے بات آئی تو میں نے کہا وہ بھی ذکر کرتا چلو بہرحال یقیناً دلی اعتبار سے عشق و محبت کے اعتبار سے مدینہ ہی ہر مومن کا وطن ہے اور ہونا چاہیے لیکن شرعی مصافت کے اعتبار سے احکام میں فرق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی وطن مکہ المکرمہ تھا لیکن جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ حجرت فرما گئے اور پھر حجت الودا کے موقع پر جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے نمازیں پسر ادا فرمائے تو پتا چلا کہ مکہ مدینہ کی فضیلتیں اپنی جگہ پر لیکن بہرحال جب مصافت شرعی کی بنیاد کے اوپر کوئی شخص سفر کرے گا تو وہ مکہ کے اندر بھی نماز قصر ہی ادا کرے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ سے مکہ آئے تو آپ نے مکمل نماز ادا کی تو یہی چیز ہم مسلمانوں کے لئے بھی جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ہم بھی جب اپنے شہروں سے اپنے وطنوں سے مکہ مدینہ جائیں گے تو جب ہم وہاں پر مسافر شرعی ہوں گے شرعی اسطلاح کے اعتبار سے یہ پندرہ دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے اور مکہ مدینہ آبائی وطن جو اسطلاحی تعریف ہے اس کے مطابق اس شخص کا نہیں بنتا تو بہرحال وہ مکہ مدینہ کے اندر نماز مکمل ادا نہیں کرے گا بلکہ قصر ادا کرے گا ہاں جب پندرہ دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو پھر مکمل ادا کرے گا اور جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں بھی بیان کیا تھا کہ یہ اپشنل نہیں ہے اختیار نہیں ہے کہ آپ چار پڑھنے چاہے دو پڑھنے نہیں بلکہ یہ لازم ہے کہ ہم چار رکعت والے فرض نماز دو ہی پڑھے اگر چار پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے تو کام وہ کرنا ہے جس میں اللہ راضی ہو تو اللہ مسافر شرعی سے اسی صورت رضا کی صورت اس کی اسی میں ہے کہ وہ بندہ قصر نماز ادا کریں ہاں عبادت ان مقامات پر جا کر زیادہ تواف ہے لہذا وہاں پر تواف کی کسرت کیجئے اسی ترہ مدینہ منورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کر درود السلام کی کسرت کیجئے بار بار مواجہ شریف پر حاضر ہو کر صلی اللہ السلام کے نظرانے پیش کیجئے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر آپ قرآن کریم تلاوت کیجئے آپ وہاں پر نماز پڑھئے مسجد قبا کے اندر جا کر آپ نماز ادا کیجئے کہ عمرے کے برابر ہے وہاں پر دو رکعت پڑھنا یہ تمام چیزیں ملکل فضائل سے مانے نہیں ہیں تو ان چیزوں کے ذریعے پڑھے گی دوسرا سوال ہمارا تھا کہ 300 کلومیٹر کی مسافت پر اگر کوئی شخص اپنے آبائی گھر جاتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ رہتا ہے یا اس سے کم رہتا ہے تو وہ کیا کرے گا لیکن جب اپنے کام کے جگہ سے کوئی شخص جو ہے وہ 300 کلومیٹر کی مسافت پر اپنے آبائی وطن جا رہا ہے تو درمیان سفر کے اندر تو وہ قصر نماز ادا کرے گا لیکن اپنے آبائی وطن میں جب وہ شخص پہنچ گیا جو اس کا وطن اصلی ہے تو وہاں ایک دن کے لئے بھی اگر تیسرا سوال ہمارا کہ کیا مسافر شرائی جماعت کروا سکتا ہے جی ہاں مسافر شرائی اگر ایسا شخص ہے کہ اس میں امامت کی دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہیں تو بلکل وہ جماعت کروا سکتا ہے وہ مسافروں کی بھی جماعت کروا سکتا ہے اور مقیم افراد کی بھی جماعت کروا سکتا ہے اس کے پیچھے مقیم افراد بھی جماعت کے ساتھ بلکل شامل ہو سکتے ہیں مسافر ہوں تو وہ امام کے ساتھ سلام پھیر دیں گے دو رکعت کے اوپر اور جب اس کے پیچھے مقیم افراد ہوں گے تو پھر کیا ہوگا اولا تو نماز سے پہلے ہی وہ اعلان کر دے گا کہ میں مسافر ہوں میں دو رکعت نماز پڑھوں گا آپ نے میری نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر اپنی بقیہ دو رکعت ادا کرنی اور جب سلام پھیرے گا اس وقت بھی کہہ دے سلام پھیرنے کے بعد کہ میں مسافر ہوں لہذا جو مقیم لوگ ہیں وہ اپنی نماز ادا مکمل کر لیں تاکہ جو لوگ بعد میں شریک ہوئے ہیں ان کے بھی یہ بات علم میں آ جائے کہ امام مسافر ہے اس نے دو رکعت پڑھی ہیں تو اب میں پیچھے کھڑے ہو کر اپنی بقیہ دو رکعت ادا کر لوں ہا البتہ جب مقیم کھڑے ہیں وہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے تو مسافر بھی جماعت کروا سکتا ہے مسافر لوگوں کی بھی اور مقیم لوگوں کی بھی میسیجز بھی ہیں ہم انہیں بھی شامل کرتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ کیا ناجائز ذریعے سے حاصل ہوئی چیز حلال پیسے سے لی جا سکتی ہے سوال جوہے وہ واضح نہیں ہے کہ ناجائز پیسوں سے حاصل کی ہوئی چیز حلال پیسے سے لی جا سکتی ہے لیکن ایک عمومی طور پر جو لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ کوئی چیز ہے جو کسی شخص نے حرام طریقے سے حاصل کی ہے کیا ہم اس سے حلال پیسوں سے خرید سکتے ہیں اب وہ ناجائز طریقے سے حاصل ہونا اور یہ کئی بہت ساری صورتیں ناجائز کی ہوتی ہیں بعض صورتیں وہ ہوتی ہیں ناجائز کی جس نے حاصل کی ہے اس کی ملکیت نہیں بنتی اس صورت میں تو بلکل بھی ناجائز نہیں جیسے چوری کی صورت میں کسی نے لی رشوت کی صورت کے اندر لی چھین لی کسی سے اب اس صورت میں تو ہمیں جب پتا ہے تو خرید نہ بلکل بھی ہمیں جائز نہیں ہے کیونہ ہی بعض صورتیں وہ ہیں جس میں اگرچہ ملکیت تو حاصل ہو جاتی ہے لیکن اس شخص کو اس بات کی اس سے خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی لیکن ایک تیسری صورت اور جو ہے وہ لے لی جی کہ اس میں کراہت اس شخص کے فیل میں تھی مثال کے طور پر نماز جمعہ کی جب ازان اول ہو جائے تو پھر خرید و فروخت منع ہوتی ہے اب کسی شخص نے اس وقت میں کوئی چیز تو اب ہم اس سے وہ چیز بعد میں خرید سکتے ہیں نماز جمعہ ختم ہو گیا تو یوں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بعض صورتوں میں جائز ہوں گی اور بعض صورتوں کے اندر نا جائز ہوگا ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں جی نہیں عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی عورتوں کے لئے حکم یہی ہے کہ وہ قبرستان جانا ان کو منعیں گھر سے ہی فاتحہ اور عصال سواب کریں صرف بارگاہ رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کے روزہ مبارکہ پر عورتوں کا حاضری دینے کی اجازت ہے اس کے علاوہ کسی بھی مزار پر یا قبرستان پر عورتوں کو حاضر ہونے کی فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ایک سوال یہ ہے کہ کیا فرائیڈے کو کپڑے دھونے سے روزی میں تنگی ہوتی ہے اسی کوئی روایت یا مزرگان دین کی اقوال نہیں ہے تو فرائیڈے کو بھی کپڑے دھونے میں حرج نہیں جی کالز کی طرف مجھ نا یہ تھا کہ سفر ہوتا ہے تو پھر جلدی چل جانے خدشہ ہوتا ہے تو مثال زور کی نماز آگئی تو اس میں پھر جو کسفر نماز ہے دو فرض ہے اس کے علاوہ باتی نماز ہے وہ بھی پڑھنی ہوگی یا دو کسفر فرض پڑھ پڑھ جی میں رب نواز آگئی چکہ سے بات کر رب نواز آتاری یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نماز کے بارے بتا رہے ہیں تو ہم یہاں سے سامان دیکھ جاتے ہیں ہدر آباد دیلی تو وہاں پہ ہم نماز کوں پڑھیں گے نماز کسر پڑھیں گے یا حرور کا کام ہے ہمارا جی تو یہ یاد رکھیں کہ ٹرین میں چلتی ٹرین کے اندر آپ فرض نماز یا سنت فجر نہیں پڑھ سکتے واجب بھی نہیں پڑھ سکتے نوافل پڑھ سکتے ہیں چلتی ٹرین کے اندر جب چلتی ٹرین کے اندر آپ سنن و نوافل بھی پڑھیں گے تو حد تل امکان قبلہ رخ ہو کر ہی جو ہے وہ پڑھیں گے اب بات آگئی کہ کسی شخص نے فرض تو اتر کے اسٹیشن پہ پڑھ لی اب بقیہ کیا کرے سنن و نوافل میں سنتوں کے اندر بلکہ سنت معقدہ کے اندر بھی سفر میں جب اس طرح کا سفر چل رہا خصوصیت کے ساتھ تاقید ہے وہ آپ چلتی ٹرین کے اندر ہی سنت آدھ کر لی جیے اس جگہ کے اوپر جائے نماز وغیرہ بچھا کر جگہ اس طرح کی بن سکتی تو پڑھیں اور آپ کھڑے ہو کر پڑھیں حتیل امکان اور سنت بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے تو بیٹھ کر بھی آدھ آپ کی نماز فرض کہی وقت جا رہا ہے وہ ٹرین چل رہی ہے رک نہیں رہی سٹیشن جو ہے وہ آ نہیں رہا تو اب کیا کریں تو اب حکم یہ ہے کہ آپ یہ نماز بھی چلتی ٹرین کے اندر ادا کر لیجیے لیکن پھر بعد میں اس نماز کو ریپیٹ کر لیجیے اسی طرح دوسرا سوال بھی ہمارا یہی تھا کہ فجر کی نماز کی سنتوں کا کیا حکوم ہے سفر میں تو دیگر سنتوں کی تاقید تو کم ہو جاتی لیکن بہرحال جو فجر کی سنتیں ہیں وہ قریب باواجب ہیں تو لہذا سفر کے اندر بھی سفر جو فجر کی سنتیں ہیں ان کا خصوصی اعتمام کیا جائے اور انہیں فرضوں کے ساتھ ہی پڑھا جائے تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ تھٹا سے جا رہے ہیں تو تھٹا اور حیدر آباد کے درمیان کی مسافت شرعی مسافت نہیں ہیں تو پھر آپ تھٹا میں بھی نماز پوری پڑھیں گے اور وہاں پر بھی پوری پڑھیں گے لیکن اگر آپ وہ راستہ اختیار کرتے ہیں ہیدر آباد جانے کا جو کہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کا ہے تو پھر بہرحل اگر آپ ہیدر آباد پہنچیں گے اور وہاں پر آپ مسافر شرعی ہوں گے تو وہاں پر آپ قصر نماز ادا کریں گے میسیجز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ اسطری کیے بغیر کپڑے ڈالنے پہننے سے شاید مراد کے ثواب ہوتا ہے ایسا نہیں ہے ہاں البتہ ایک شخص ہے جس کو اسطری کیے ہوا کلف کیا ہوا کپڑا پہن کر جناب پہننے سے غرور و تکبر جو وہ آتا ہے تو اب اپنی اس نے غرور و تکبر کو ختم کرنے کے لئے وہ بغیر اسطری کیا ہوا لباس پہنتا ہے تاکہ آجزی اور انکساری مجھ میں آئے غرور و تکبر سے میں بچ سکوں تو اس صورت کے اندر بلکل ثواب ہوگا جین کال دیجئے اگر شریع سفر کا ارادہ ہو لیکن اس سے یہ معلوم نہیں کہ پنتہ سال رہنے کا ارادہ ہو تو اب کیا وہ وطن اس لئے گا جی مزید پر میں جانا چاہ رہا تھا کہ میں جان کرتا ہوں میں اسی کلومیٹر کا فاکس ہے میں پانچ دن کے لئے رہنا ہوتا میں آیا کہ سفر کی نماز ہوگی پوری پڑھنی ہوگی پہلا سوال یہ ہم کسی جگہ پر جا رہے ہیں کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کام ہو جائے گا تو کل آ جائیں گے نہیں ہوگا تو شاید مہینہ بھی رکنا پڑے تو ایسی صورت میں اس جگہ کے اوپر ہم کیا بنیں گے مسافر یا مقیم ایسی جگہ پر آپ مسافر ہی ہوں اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ کام پندرہ دن سے پہلے تو ہونے ہی نہیں سولوہ دن تو ہو سکتا ہے لیکن پندرہ سے کم دن نہیں ہو سکتے تو اب وہاں پر جا کر جائے وہ ٹھہرے میں ہیں پندرہ دن کے ارادے سے اب مقیم ہیں وہاں پر اب اتفاقی طور پر جناب کام آپ کا چوتھے دن ہو گیا تو آپ جب چوتھے دن ہو گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اصل نیت کا اعتبار ہے کہ آپ کتنے دن کی نیت سے وہاں پر جا رہے جب آپ جاتے وقت آپ کی نیت پندرہ دن تھی لہٰذا آپ مقیم ہو گئے وہاں پر لیکن اگر جاتے وقت آپ کی نیت جو پندرہ دن کنفرم نہیں تھی دو دن چار دن چھے دن آٹھ دن جب کام ہو جائے گا میں جو آ جاؤ گا تو پھر ایسی صورت اندر آپ مسافر ہی رہیں گے دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ ہم کسی کنٹری میں جاتے ہیں پانچ سال وہاں پر رہنے کا اراد آئے تو کیا وطن اصلی جو ہے وہ قرار پائے گا آپ کب پچاس سال رہنے کا بھی اراد ہوگا جب بھی وہ وطن اصلی قرار نہیں پائے گا جب ہمیشہ وہیں پر زندگی گزارنے کا اراد ہوں جب اس طرح کی سیچویشن ہوگی جس وقت ایک یہ ہے کہ اب ہی نیت کی تھی وہیں پر گزار ہوں میں پاکستان میں ہی فلان شہر میں رہوں گا بعد میں حالات ایسے ہوئے کہ پانچ سال کے بعد تبدیل کر لیا اراد کہ یا رب یہاں نہیں رہنا کسی اور شہر میں رہنا ہے کسی اور ملک میں رہنا ہے تو بعد والی کا اعتبار نہیں جس وقت انسان نیت کر رہا ہے اب اس وقت اس کی نیت کا اعتبار ہوگا اور فقط نیت ہی نہیں اس کے ساتھ اس کا اہل وعیال بھی وہ وہ موجود ہوں اس کے اسباب بھی وہ وہ موجود ہوں دن ہے تو بہت سارے امور کے ساتھ جو ہے وہ آپ نیت بناتے ہیں تو فقط پانچ سال یا چھے سال یا دس سال یا پندرہ سال کے جب تک جوان ہے جب تک تو چلیں باہر رہ کر کام کاج کر لیتے ہیں اور پھر جب بڑھا پھر اپنے آبائی وطن پس آتا ہوں تو 92 کلومیٹر سے کم مسافت ہے تو پھر آپ مسافر نہیں ہوں گے آپ مقیم ہی رہیں گے اگر کوئی شخص مثال یہاں سے تھٹا جو اگر جاتے ہیں تو تھٹا مسافت سفر پر نہیں ہے لہٰذا تھٹا اگر کوئی شخص جاتا ہے تو وہ مقیم ہی رہے گا اس پہ حالت مسافرت کے حکام لازم نہیں ہوں گے ایک سوال یہ ہے کہ اگر مسافر باجمات نماز پڑھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے بہت اچھی بات ہے مسافر باجمات نماز ادا کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا جماعت کبھی اسے ثواب حاصل ہوگا تو مسافر کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مہنا نہیں اور اخصد اسے مل جاتی ہے لیکن اگر وہ باجمات نماز پڑھتا ہے تو بلکل پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جب وہ امام کے ساتھ پڑھے گا اور امام مقیم ہے تو پھر امام کے پیچھے مکمل نماز ادا کرے گا قصر نماز پڑھے یا لاعلمی کی وجہ سے ادا ہو گئے آج ہم نے مسئلہ بیان کیا اس سے پہلے بھی خیر کئی برطبہ علماء مسئلہ بیان کر چکے ہیں مزین چینل پہ بھی بیان ہو چکا ہے لیکن سننے والوں میں سے کسی نے آج سنا اب وہ اپنے پچھلے ٹائم میں وہ نمازیں پوری پڑھ چکی ہے تو کیا کرے اللہ ازویل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کریں اور ان نمازوں کو ریپیٹ بھی کرنا ہوگا جو بھی فرض نمازیں ہیں زہور قصر اور عشاء یہ تین نمازوں میں ہی قصر کا مسئلہ ہوتا ہے تو لہذا اندازہ لگانا ہوگا کتنی نمازیں اس طرح کی ہوں گی جو میں اپنے میکہ میں جا جب میں وہاں پر مسافر رہا تھی میں نے پوری پڑھ لی تو ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا ہوگا جی مزید کال دیجی آپ نے مسئلہ کیا ہے مکہ اور مدینہ میں نماز کا اگر آدمی ادھر جا کر مقیم ہونے کی نیت کر لیتا تو پھر اس پر کون سا حکم لاغو ہے جی مزید کال حضور میرا سوال یہ ہے کہ جو کسی شخص کی نماز یا روز ایک فضیاء جو دیا جاتا ہے تو وہ فضیاء صدقہ واجبہ میں آئے جی مزید کال سجاد انجم حویل کھاو کھاڑا سے بات کر رہا میرا سوال ہے مفتی صاحب سے درہ دوران میں وضو یا غسل کوئی ایک فرض رہ جائے تو جب یاد آئے تو کیا جب یاد آئے گا تو صرف وہی غزف جو رہ جائے گا یا فرض رہ جائے گا وہی تو نہ ہوگا یا تو بارہ پورا وصل یا وضو کرنا ہوگا جی پہلا سوال ہمارا کہ مکہ مدینہ میں اگر کوئی مقیم ہونے کی نیت کر لے نیت کرنے میں اس بات کا خاص طور پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ نیت آپ کے کام کے مخالف نہ ہو نیت جب ہی ہوگی جب آپ پندرہ دن رہنے کا ارادہ ہوگا وہاں پر پندرہ دن یا اس سے اعتبار ہے شہر کا اعتبار ہے ملک کا اعتبار نہیں اگرچہ سعودی عرب کے اندر تو آپ کا جناب بن رہا ہے ٹائم پندرہ دن لیکن کسی ایک شہر میں پندرہ دن نہیں ہے تو آپ وہاں پر مقیم نہیں ہوگی لیکن اگر واقعی آپ کا ٹائم زیادہ ہے پیکج کا اور اس کے مطابق جو ہے وہاں پر نیت کر لیتے ہیں پندرہ دن یا اس سے زیادہ رہنے کی اور واقعی رہنا بھی ہے پیکج کے مطابق بھی وہی صورت ہے تو پھر آپ نیت کر لیں گے پندرہ دن یا اس سے زیادہ رہنے کی تو بلکل آپ مقیم ہو جائیں گے اور وہاں مدرسے میں ڈائریکٹ آپ نہیں دے سکتے ہاں مدرسے کو یہ بتا کر تو دے سکتے ہیں کہ یہ صدقہ واجبہ ہے تاکہ وہیلہ شرائی کے بعد اس کا استعمال کریں لیکن ڈائریکٹ آپ کسی بھی نے کام میں نہیں خرج کر سکتے بلکہ واجبہ ہے لہذا مستحق زکاة شرائی فقیر کو ہی دینا ضروری تیسرا سوال ہمارا یہ کہ وضو یا غصول میں کوئی فرض رہ گیا بعد میں یاد آیا تو کیا فقط وہی عزو دھونا کافی ہوگئے یا دوبارہ مکمل وضو یا غصول کرنا ضروری نہیں بلکہ فقط وہی عزو اگر آپ نے دھو لیا تو آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا ہاں البتہ نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ جناب میں نے تو کلی نہیں کی تھی تو پھر بھار کلی کر کے آپ کو دوبارہ وہ نماز ادا کرنی ہوگی جی مزید کال کانٹی یہ بتا دیں گے کہ جو لوگ شپ پہ کام کرتے ہیں چھ مینے آٹھ مینے کے لئے شپ پہ جاتے ہیں اب شپ تو کانٹی نیزلی چل رہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے لیکن بندہ اس پر چھ مینے یا آٹھ مینے کے لئے کام کرنے تو اس کے لئے نماز کا کیا حکم ہے کیا مسافر کی نماز پڑھے گا یہ کیسے پڑھے جی مزید کال میں یہ پتہ کام بینک کی نوکری جائز ہے یا حرام جی مزید میں لہور سے بول رہا ہوں سر میں میرے سوال ہے کہ میرے اوپر میں کرزہ بہت اور میں پیر سے کسی مقبوطی کے سیتنے سوٹ پر لی جائے تھے تو میں سوٹ کی لگمت سے چھتکارا چاہتا ہوں تو کوئی ایسی طریقہ بتائے کہ میں از زیر سے چھتکارا ہوں پہلا سوال ہمارا کہ شپ پر جو سمندر میں سفر کرنے والے ہیں چھے چھے ماں جو شپ پر رہتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا دیکھیں شپ کے اوپر سفر جو کنٹینیو جاری ہے یہ ایسی ہے جیسے آپ صبح ٹرین میں یہاں سے نکلے اگر یوں آپ تصور کر لیں کہ چلتی چلی آ رہی تو شپ میں تو آپ کسی جگہ پر اترے نہیں ہیں تو اب گویا کہ آپ کا سفر یہ کنٹینیو ہی ہے تو اب جب آپ مسافت شرائی کی بنیاد پر جو ہے وہ کے ارادے سے جا رہے ہیں اب شپ پر جو ہے وہ اتنے دور اگر جا رہے ہیں جو کہ مسافت شرائی پر نہیں ہے تو پھر بہرحل آپ مسافر شرائی نہیں ہوں گے لیکن عمومی طور پر بہرحل ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ یہ جو میں صورت بیان کر رہا کہ مسافت شرائی پر نہ ہو یہ ہوسکتا ہے کہ ساحل پٹی کے اوپر لگی ہوئی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسافت شرائی کے اوپر نہ ہو لیکن عمومی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ سمندر میں کافی آگے تک جایا جاتا ہے تو اس صورت کے اندر اگرچہ وہ آپ شپ کو لے رہے یعنی شپ کو شاید آپ سٹی کوئی سمجھے یا اس کو کوئی گھر سمجھ رہا ہے لیکن وہ گھر نہیں کہ وہ سواری ہے تو اس میں آپ چھے مہینے سال بھی اگر رہتے ہیں تو بھارحال آپ مسافر ہی رہیں گے اور وہاں پر آپ سفر شرائی کے اعتبار سے مسافر والی نماز ہی ادا کریں گے وہاں پر وہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ رہنے والا فارمولا لاغو نہیں ہوگا کہ وہ آپ کا سفر ہی کنٹینیو ہے میں بھی یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بعض شپ بیابان کے اندر رہائش اختیار کرے تو رہائش ہوتی نہیں کیونکہ کبھی بھی اسے وہاں سے بھاگنا پڑ سکتا ہے وہاں سے جانا پڑ سکتا ہے اسی طرح جو شپ میں کام کرنے والے لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک جگہ کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہوں لیکن ان کی وہ جو پوزیشن ہے وہ تھیرنے والی نہیں وہ شہر بنانے والے شہر میں اقامت والے کی مثل نہیں ہے بلکہ انہیں ہر وقت یہ ہے کہ کبھی بھی ہم یہاں سے نکلنا پڑ سکتا ہے کچھ آگے پیچھے جانا پڑ سکتا ہے تو لہٰذا ان پر مسافر شرعی والے احکامات ہی لازم ہوں دوسرا سوال ہمارا بینک کی نوکری سے تعلق سود یا اور کسی بھی ناجائز کام کے ساتھ ہے وہ نوکری بھی ناجائز ہے کہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک وطاللہ نے سود کھانے والے پر لکھنے والے پر اس کے گواہ بننے والے پر سب پر لانت فرمائی تو اگر اس طرح کی کسی بھی کاموں سے کوئی تعلق ہے یا سود کا معاملہ اس میں آ جاتا ہے تو وہ ناجائز جاب ہے لیکن بعض جاب اور اکثر عموماً بینک کی نوکریوں کے اندر اس طرح کے معاملات پائے جاتے ہیں لیکن بعض نوکری ایسی ہیں جن کا تعلق اس طرح کا نہیں ہوتا جیسے باہر کھڑا ہوا گارڈ سیکیورٹی گارڈ یا پیون یا الیکٹریشن تو اس طرح کے وہ افراد ہیں جن کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا تو ان کی جاب جائز ہے تیسرا سوال ہمارے بھائی کہتا کہ مجبوراً سود پر قرضہ حاصل کیا اور اب پریشان ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانی کو بھی دور فرمائے سود پر قرضہ جوہے انسان کی پریشانی کو بڑھائے گئی کہ دنیا میں تو پریشانی تھی ہی تھی دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی سے آخرت کے معاملے کے اندر بھی انسان نے اللہ کی بھی دعوت اسلامی کی مجلس تاویز تو مکتبات تاریہ سے حاصل کر لیجئے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کریں جلد اس سے اپنے چھٹکارہ حاصل کریں ایک میسیجز کو ہم شامل کرتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ قصر کے لئے سفر کتنوں کلو میٹر کا ہوگا 92 کلو میٹر جو ہے اور مائل کے اندر اگر آپ بات کریں تو ساڑھے ستاون میل اور کلو میٹر کے اندر 92 کلو میٹر ایک سوال یہ ہے کہ شوہر عورت کے آبائی گاؤں میں جائے گا شوہر کیا کرے گا جب عورت اپنے آبائی گاؤں کے اندر مقیم نہیں ہے مسافر بدرجہ اولا جب شوہر بھی وہاں جائے گا اور اس کا وطن اصلی نہیں ہے شوہر کا تو اس صورت کے اندر شوہر بھی وہاں پر مکمل نماز ادا نہیں کرے گا بلکہ قصر نماز ادا کرے گا ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت ناپاکی کی دنوں میں قرآن پاک زبانی پڑھ سکتی ہے جی نہیں تلاوت قرآن کریم کرنا ناپاکی کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے چھوے بغیر بھی نہیں پڑھ سکتے تلاوت قرآن کریم کرنا حرام ہے البتہ قرآن کریم کی وہ آیات جن میں حمد و سنہ کا معنی پایا جاتا ہے انہیں حمد و سنہ کی نیاز سے پڑھ سکتے ہیں جیسے سورہ فاتحہ ہو گئی یا آیت الکرسی ہو گئی تو انہیں حمد و سنہ کے طور پر پڑھ سکتے ہیں حمالہ سلسلہ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو سنا اسے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے اسے دوسرے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی جلمین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ 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 نجانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبیچ ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے